دوستو کیا آپ کرپس مشن کے بارے میں جانتے ہیں؟ ناظرین بات کچھ یوں ہے کہ 3 سپتمبر 1949 کو دوسری جنگ ازیم کا آغاز ہو گیا تھا جس میں پہلے کی دنوں میں برطانیہ جپان کے ہاتھوں اپنے علاقے کھو رہا تھا کیونکہ ان علاقوں کے مقامی لوگ برطانیہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے لیکن مارچ 1942 میں جو جپان نے رنگون پر قبضہ کر لیا تو برطانیہ نے ہندوستانی لوگوں کا ساتھ حاصل کرنے کا بازابتہ فیصلہ کر لیا اس مقصد کے لیے برطانی وزیر آزم وینسٹر چرچل نے ایک سینئر وزیر سٹیفر کرپس کی سربراہی میں ہندوستان میں ایک مشن بیجا جس کو کرپس مشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے مطابق جنگ کے بعد برزگیر تاج برطانیہ کے مطاحت ہوگا لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں دخل اندازی سے غریز کیا جائے گا دفعہ امور خارجہ اور مواصلات سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سبرد کر دیا جائیں گے آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی اور اقلیتوں کے تحفظ کا مکمل خیال کیا جائے گا